اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افیزو فی ذکر اللہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الزِّكْرِ وَقْتَدُو بِهُدَى نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْزَلُ الْهُدَى وَاسْتَنُوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهَا أَحْدَ السُّنَن وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج یہ نحجل بلاغہ خطبہ نمبر ایک سو آٹھ درس نمبر چار و مراکری حلی علیہ السلام فرماتے ہیں افیزو فی ذکر اللہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الزِّكْرِ تم پر ہو کر پورے وجود کے ساتھ پر ہو کر خدا کی یاد میں آؤ افیزو پوری طرح آنا تیاری کے ساتھ آنا افیزو فی ذکر اللہ خدا کے ذکر میں پوری طرح آؤ پر ہو کر آؤ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الزِّكْرِ یہ سب سے بہترین ذکر ہے ٹھیک ذکر لفظ ذکر کا معنی کیا ہے ذکر کی حقیقت اور اس کی اقسام کیا ہے ذکر سے لوگوی مراد ہے زبانی اور قلبی یاد زبانی اور قلبی یاد تعریفِ ذکری ہے کہ معنی کا ذہن میں حاضر ہونا یعنی آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ اس کا معنی اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں حاضر ہو جاتا ہے علمات ابا تبائی رحمت اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ کبھی ذکر گفلت کے مقابلے میں آتا ہے قرآن کریم میں جائیں تو قرآن کریم نے کبھی ذکر کو کس کے مقابلے میں ذکر کیا ہے گفلت کے مقابلے میں سورہ قحف آیت نمبر اٹھائیس سورہ قحف آیت نمبر اٹھائیس وَلَا تُتَيْ مَنْ اَغْفَلْنَا كَلْ بَهُواً ذکرِنَا یہاں اگفلنا کے مقابلے میں ہے ذکرنا تو پیروی نہ کر اطاعت نہ کر اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے گافل کیا ہمارے ذکر سے یہاں ذکر گفلت کے مقابلے میں آیا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی ذکر نسیان کے مقابلے میں آتا ہے بھولنے کے مقابلے میں کبھی ذکر گفلت کے مقابلے میں کبھی ذکر گفلت اور نسیان دو الگ الگ چیز ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا گفلت سے مراد ہے توجہ نہ دینا گفلت سے مراد کیا ہے توجہ نہ دینا اور نسیان سے مراد کیا ہے بھول جانا بھول جانا سورہ کحف کی آیت نمبر چوبیس وَذْقُ الرَّبَّقْ یاد کر اپنے پروردگار کو اِذَا نَسِیتَ جب تُو بھول جائے سورہ کحف کی آیت نمبر اٹھائیس میں ذکر گفلت کے مقابلے میں آیا ہے سورہ کحف کی آیت نمبر چوبیس میں ذکر کس کے مقابلے میں آیا ہے نسیان کے مقابلے میں آیا ہے اب اس کی اقسام کیا ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں سے روایت ہے منقول فرماتے ہیں کہ ذکر کو سات آزہ ظاہری اور مانوی میں تقسیم کیا گیا ہے ذکر کے سات آزہ ہیں ظاہری بھی ہیں اور مانوی بھی ہیں سات آزہ ظاہری اور مانوی زبان روح یہ آزہ ہم بتا رہے ہیں زبان ظاہری ہے روح مانوی ہے روح نفس اکل معرفت سر اور قلب زبان روح نفس اکل معرفت سر سر جو راز کے معنی میں ہے سر یعنی راز قلب اور ان میں ہر کوئی استقامت کا محتاج امام فرماتے ہیں ان میں ہر کوئی استقامت کا محتاج ہے ثابت قدمی کا محتاج ہے جبکہ زبان کی استقامت یہ ہے زبان زاکر کیسے کہلائے گا زاکر زبان یہ ہے کہ جب سچا اقرار کرے زبان جب سچا اقرار کرے تو وہ زاکر زبان وہ زبان زاکر ہے روح کی استقامت یہ ہے کہ روح استقفار میں سچا ہو روح استقفار کرے یعنی جو بھی ہم کام کریں تو ہماری روح خدا کی طرف رجوع کرے خدا سے استقفار کرے دو نفس کی استقامت کیا ہے سچی معذرت سچے طور پر پلٹ آنا اور اکل کی استقامت ہے عبرت کا سچا ہونا عبرت انسان سچی لے سچائی کے ساتھ عبرت حاصل کرے کس طور اکل کی استقامت یہ ہے یعنی اکل زاکر تب ہی ہے جب اکل کیا بنے عبرت لینے والی بنے سچی عبرت لے اور معرفت کی استقامت کیا ہے سچا فخر کرے انسان کہ خدا کی معرفت آئے تو سچا فخر کرے اور سر ہے نراز راز کی استقامت یہ ہے کہ اسرار پہ انسان خوش ہو اسرار پہ رازوں پہ خوش ہو جو خدا کی طرف سے راز اس کو آشکار ہوتے جائیں اس پہ خوش ہوتا جائے دل کی استقامت یہ ہے دل میں یقین کا سچا ہونا یقین آجائے یقین آجائے اور خدا کی معرفت آجائے امام فرماتے ہیں پس زبان کا ذکر ہم دو سنا ہے پس زبان کا ذکر ہم دو سنا ہے نفس کا ذکر کیا ہے کوشش اور تھکاوٹ نفس کوشش کرے گا تھک جائے گا اور روح کا ذکر کیا ہے خوف اور امید ہے زبان کا ذکر ہم دو سنا نفس کا ذکر کوشش اور تھکاوٹ روح کا ذکر خوف اور امید دل کا ذکر سچا اور خالص ہونا اکل کا ذکر تعظیم اور حیاء معرفت کا ذکر تسلیم ہونا جی جی اکل کا ذکر ہے تعظیم اور حیاء تعظیم اور حیاء ذہن میں رکھئے گا ایسا نہیں کہ عورتوں کے لئے مرد کے لئے نہ ہو یہ دونوں کے لئے معرفت کا ذکر کیا ہے تسلیم ہونا اور راضی ہونا اور سر کا ذکر کیا ہے راض سر یا نہیں راض سر کا ذکر ہے لکا اللہ لکا اللہ اب ذکر کی اقسام اور اس کے درجات ذکر کی اقسام اور اس کے درجات پہلا ذکر کے چار درجے ہیں ذکر کے چار درجے ہیں پہلا وہ ذکر جو زبان سے جاری ہو جائے وہ ذکر جو زبان سے جاری ہو یہ ضعیف ترین ذکر ہے ضعیف ترین ذکر ہے لیکن بالکل بے اثر بھی نہیں اگر دل حاضر ہے انسان کا تو نور نالا نور بہت بہتر ہے اگر دل حاضر نہیں ہے تب بھی تھوڑا سا فائدہ دے گا ضرور اگر دل حاضر ہے تو بہت بہتر دل حاضر نہیں ہے اس زبان کے ساتھ تو پھر بالکل بے اثر بھی نہیں ہے کیونکہ جو زبان خدمت میں مشکول ہو ذکر خدا کی ذکر خدا میں مشکول ہو اس زبان سے بہتر ہے جو بےہودگی میں مشکول ٹھیک یہ پہلا امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگرچہ زبانی ذکر سب سے ضعیف ترین ذکر ہے لیکن مقدمہ ہے ہر ذکر کا ہر ذکر کا مقدمہ ہے دوسرا ذکر وہ ذکر جو دل میں دل میں ہمیشہ نہ آسکے کبھی کبھی دل میں ہے ماہ رمضان میں بخار چڑ جائے دل میں ہمیشہ جگہ نہ لے سکے جگہ پیدا نہ کر سکے یہ دوسرا ذکر تیسرا ذکر وہ ذکر جو دل میں اس طرح قرار پائے کہ اسے دوسرے کام مشکل میں نہ ڈالیں دوسرے کام کیا مشکل میں نہ ڈالیں دوسرے کام بھی آپ کرتے رہیں اور خدا کی طرف بھی متوجہ ہوں یعنی مضبوط ہی آجائے اس میں جیسے گاڑی چلانے والا گاڑی بھی چلاتا ہے فون کو بھی سن رہا ہوتا ہے دوسرا ذکر جو جگہ نہ پیدا کر سکے ثابت ثابت نہ ہو سکے تیسرا ذکر یہ ہے کہ وہ ذکر جو دل میں جگہ لے ہمیشگی والی جگہ ہو جائے اس کی اور دوسرے کام اس ذکر میں مشکلات نہ ڈالیں یعنی کنٹرول آ جائے جسرا گاڑی چلانے والے کو کنٹرول آ جاتا ہے گاڑی پہ کہ وہ فون بھی سن رہا ہوتا ہے گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز اور اٹھا بھی رہا ہوتا ہے ساتھ یہ تیسرا ذکر تیسرا درجہ ذکر کا چوتھا وہ ذکر جو دل پہ گالب آ جائے وہ ذکر جو دل پہ گالب آ جائے کہ کہیں بھی کسی چیز میں بھی خدا کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آئے کہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا اس چیز میں اس چیز کے ساتھ اس چیز سے پہلے اس چیز کے بعد یہاں ذکر کیا آ گیا ذکری غالب آ گیا خدا ہی غالب آ گیا کہ ہر چیز میں تعلق ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے کس لحاظ ہے خدا کے لحاظ ٹھیک اب ذکر کے اثرات کیا ہیں ذکر خدا کے اثرات ذکر خدا کے اثرات میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان کا خدا سے معنوی رابطہ مضبوط ہوتا ہے انسان کا خدا سے معنوی رابطہ مضبوط ہوتا ہے یہ پہلا اثر ہے انسان کے اندر اور پھر اس رابطے کا دوسرا اثر اس رابطے کے اثرات نکلتے ہیں کہ وہ لوگوں میں بھی اخلاق والا بنتا ہے یعنی ایک فیملی میں بھی زندگی گزار رہا ہے تو اخلاق اس پہ حاوی ہو رہا ہے پہلا رابطہ بنا خدا سے پھر مخلوق سے بہترین رابطہ بنا پہلے رابطہ کس سے بنا؟ خالق سے خالق سے بہترین رابطہ بنا پھر مخلوق سے بہترین رابطہ بنا ٹھیک پھر مخلوق سے بہترین رابطہ انسان کا بن جائے خالق سے رابطہ ایسا ہو کہ فذکرونی اذکرکم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا سورہ بکرہ کی آیت نمبر 152 مجھے یاد کرو اور دوسرا فذکرونی امت اللہ یہ دوسرا ہے پہلا فذکرونی اذکرکم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا دوسرا کیا ہے فذکرونی امت اللہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو خداوند عالم کی نعمتوں کو یاد کرو ٹھیک پس یہ اثرات ہیں ذکر کے اثرات ہیں کہ ایک اور ذکر کا اثر ہے دل کی روشنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں اس پہ لازم رہنے کا درس دیتا ہوں اور دل کو روشن کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں کہ وہ ذکر خدا ہے دل کا بلپ کون ہے ذکر خدا دل کی روشنی کیا ہے ذکر خدا ٹھیک یہ تیسرا اثر چوتھا اثر دل کی زندگی ذکر ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے چوتھا ہے چوتھا تھا پانچوان ہے دلوں کو سکون ملنا دلوں کو سکون ملنا کہ ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے ٹھیک یہ ذکر کے اثرات ہیں اور خوف خدا خوف خدا بھی ایک اثر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر دو ہے انم المومنون مومنین وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کے دل خدا کے ذکر کی پناہ لے لیتے ہیں اور ایک اور ذکر کا اثر ہے گناہوں کی بکشش گناہوں کی بکشش بس یہ ذکر کے اثرات تھے ٹھیک افیزو فی ذکر اللہ ایمان سے پر ہو کر پورے وجود کے ساتھ خدا کی یاد میں آؤ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الزِّكْرِ کیونکہ سب سے بہتر ذکر کونسا ہے خدا کا ذکر ہے وَرْغَبُوْ فِي مَاوَا وَإِدْلْمُتَّقُونَ اور شوق رکھو ہر اس چیز میں یعنی ہر اس درجے میں ہر اس جزا میں جو متقین سے وعدہ کیا گیا ہے متقین سے جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے کہ خداوند عالم نے کہا ایک متقین کی جنت کی مثال اس پوری دنیا جتنی ہے مثال الجنت جنت کی مثال کا عرض السماع وال عرض آسمان اور زمین ایک متقین کی جنت کی مثال کیا ہے پورا آسمان اور زمین جتنی اس کی وسط ہے ایک متقین کی بس ورگبو علیہ السلام فرماتے ہیں شوق رکھو فیما ان درجات میں جو متقین سے کیے گئے ہیں فَإِنَّ وَعْدَهُ أَصْدَقُ الْوَعْدِ بس بے شک خدا کا وعدہ سب سے سچا ہے خدا کا وعدہ ہی سچا ہے کہ متقین سے خداوند عالم نے وعدہ کیا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعْيُونَ متقین جنتوں اور جشموں میں ہوں گے اور خدا خود کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا پھر فرماتے ہیں علیہ السلام وَقْدَدُو بِهُدَا نَبِيِّكُمْ تم اقتدا کرو اپنے نبی کی ہدایت تم اقتدا کرو اپنے نبی کی ہدایت پر فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهُدَا پس بے افضل ترین ہدایت کیا ہے یہی ہے کہ اپنے نبی کی ہدایت کی اقتدا کرنا یہ سب سے بہترین ہدایت ہے وَسْتَنُّو بِسُنَّتِهِ اور اس کی سنت پہ ثابت قدم رہو اقتدا کرو اپنے نبی کی ہدایت پر پس بے شک افضل ترین ہدایت کونسی ہے افضل ترین ہدایت ہے اپنے نبی کی ہدایت کی پیروی کرنا اقتدا کرنا وَسْتَنُّو بِسُنَّتِهِ اور اس کی سنت پہ ثابت قدم رہو اس کی سنت کو انجام دو فَإِنَّهُ أَحْدَسْسُنًا کیونکہ رسولِ خدا کی سنت سب سے ہدایت والی سنت ہے وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ اور قرآنِ کریم کی تعلیم حاصل کرو فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ بس قرآن سب سے بہتر حدیث ہے یعنی سب باتوں میں سے جو افضل ترین بات ہے وہ قرآن کی ہے سب سے بہترین احسن بات قرآنِ کریم کی ہے اللہ کرے معاشرے کو سمجھا جائے بس قرآن جو ہے احسن الحدیث اس لئے ہے کہ اگر تلاوت کا حق ادا کیا جائے اس قرآن کا تو ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر دو ہے وَإِزَا تُلِّيَّتَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اس کی آیات کی زادتهم ایمانا یہ احسن الحدیث کرتا کیا ہے احسن الحدیث ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے جو سب سے بہتر بات ہوگی وہ ایمان میں کیا کرے گی اضافہ کرے گی پس یہ احسن الحدیث زندگی کا باعث بنتا ہے اور گھروں کو آباد کرتا ہے یہ احسن الحدیث یہ احسن الحدیث زندگی کا باعث بنتا ہے گھروں کو آباد کرتا ہے اگر کسی کو قرآن سے انس نہیں تو وہ مردہ ہے اور اس کا گھر کیا ہے اس کا گھر اس کا قبر ہے اس کی دنیا اس کی قبر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِالْتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ اپنے گھروں کو روشن کرو قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو روشن کرو قرآن کی تلاوت سے وَلَا تَتَّقْحِزُوهَا قُبُورَا اور اپنے گھروں کو قبرے نہ بناو یعنی وہ گھر جس میں احسن الحدیث کی پیروی نہیں ہوتی جس میں احسن الحدیث کی تلاوت نہیں ہوتی یا وہ تلاوت جو ایمان میں اضافہ کا باعث بنے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے تلاوت ایسی ہو جو ایمان میں اضافہ کا باعث بنے احسن الحدیث کی تلاوت ایسی ہو وَلَا تَتَّقْحِزُوهَا قُبُورَا رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرے نہ بناو کیسے کہ تلاوت قرآن کو ترک کر دو کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر 610 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گھر میں قرآن اور احسن الحدیث کی تلاوت جس گھر میں قرآن اور احسن الحدیث کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمانوں کے لیے آسمانوں کے لیے ستارے کی ماند روشن نظر آتا ہے اور ستارہ کیا ہے؟ راہ دکھاتا ہے انہیں جس گھر میں قرآن اور احسن الحدیث کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے آسمان والوں کے لیے ستارے کی ماند روشن نظر آتا ہے امام فرماتا ہے اہل السما آسمان والے دیکھتے ہیں اہل دنیا کو وہ اہل دنیا جن کے ہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھروں کو اہل سما کیسے دیکھتے ہیں القواقب ستارے ستاروں کی صورت میں نظر آتے ہیں وہ گھر جہاں قرآن کریم کی احسن الحدیث کی تلاوت ہوتی ہے وہ تلاوت جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر شیسو دس پس قرآن سے انس باعث بنتا ہے کہ انسان احسن الحدیث احسن الحدیث کو سمجھے احسن الحدیث کی توحید کو درکھ کرے احسن الحدیث ایک احسن الحدیث کو سے انسان کیا بنے گا متقی بنے گا تقویے میں اضافہ ہوگا اس کا ایک اور چیز احسن الحدیث احسن الحدیث سے قرآن کریم سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ صالحین کے مقام کو انسان درکھ کرے گا صالحین کے مقام کو انسان درکھ کرے گا تاکہ کس کے ساتھ ہو جائے صالحین کے ساتھ ہو جائے جس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں اس نے قرآن کے اعتبار سے پھر امام کو سمجھا نبی کو سمجھا خدا کو سمجھا ممکنی نہیں کیونکہ قرآن حدیث کا کیا ہے میار ہے جب میار ہی سمجھ نہ آ جائے تو پھر حدیث کہاں سے سمجھ آ جائے بس ذہن میں رکھئے گا صالحین کے مقام کو اگر درکھ کرنا ہے تو پہلے کس کو سمجھیں قرآن کریم کو سمجھیں کہ سورہ بکرہ کی آیت نبی 257 نے کہا خدا ولی ہے ایمان والوں کا وہ ایمان والے کہ جن کو قرآن خدا نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جاندے سورہ آراف کی آیت نمبر 96 رسول خدا رسول خدا فرماتے ہیں قرآن اس کو نکل کرتا ہے ان ولیی اللہ بے شک میرا ولی رسول خدا فرمارے ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 96 بے شک میرا ولی خدا ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہی ہے یعنی خدا وہی ہے جو سالحین کا سرپرست ہے سالحین کا سرپرست ہے اب کوئی قرآن کو سمجھے ہی نہ وہ کہاں سے توحید کو سمجھے گا ہمارے ہاں جتنے بھی مسائل آپ معاشرے میں دیکھتے ہو وہ قرآن کے نا سمجھنے کی وجہ سے ہیں قرآن کریم کے نا سمجھنے کی وجہ سے ہیں بس قرآن کریم کو تلاوت کرو پڑھو علیہ السلام فرماتے ہیں تعلم القرآن قرآن کو پڑھو لیکن کیسے فَإِنَّهُ الْأَحْسَنُ الْحَدِيثِ اَحْسَنِ حَدِيثِ سمجھ کے پہلے اس کا مقام سمجھو پھر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا پھر تمہارے ایمان میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيُّ الْقُلُوبِ تَفَقَّهُ اس میں اس میں تفقو کرو فَإِفِيهِ اس قرآن میں تفقو کرو اس میں گور کرو فکر کرو اگر تم گور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھو گے تو قرآن تمہارے دلوں کی بہار ہے قرآن کیا ہے تمہارے دلوں کی بہار احسانہ ہو کہ ہم کیا بنے مرید بنے مرید وہ دل مرید اس درک کو کہتے ہیں جس درک کا سوخا وہ درک نہ سایہ ہے نہ پتے ہیں نہ ہی اس کا کوئی پھل ہے نہ ہی اس کے کوئی پھول ہے اس کو مرید درک کہا جاتا ہے بہار کے موسم میں درک مرید نہیں ہوتا بہار کے موسم میں سارے درک کیا ہوں گے پھولدار ہوں گے پھلدار ہوں گے سایہدار ہوں گے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو پھولدار پھلدار سایہدار بناو کس کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے قرآن بہار ہے تمہاری قرآن بہار ہے اگر قرآن تم ہم پہ اثر ڈالے تو تمہارا دل کیا بن جائے گا پھلدار پھولدار سایہدار پھلدار پس طوفانوں کا مقابلہ کون کرتا ہے مضبوط درک ہواوں کا مقابلہ توفان کا مقابلہ بس مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے سوئی ہوئی چیزیں بیدار ہوتی ہیں کب؟ بہار کے موسم بہار کے موسم میں دو فائدے نا مردہ زمین زندہ ہوگی یا سوئی ہوئی چیز بیدار ہو جائے گی سوکھا ہوا درک سویا ہوا ہے نا سوکھا ہوا درک کیا ہو جائے گا؟ بیدار ہو جائے گا اسی طرح دل اگر سویا ہوا ہو یعنی دل ہمارا مردہ ہو دل ہمارا مردہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے پھر بہار آنی چاہیے پھر بہار آنی چاہیے اور وہ بہار کون ہے قرآن کریم سورہ یاسین میں بھی ہے وَآیَتُ اللَّهُمْ ایک نشانی ہے خدا کی ان کے لئے کہ خدا نے زمین سے مردہ زمین سے کیا نکالا اَرْزُ الْمَيْتَ اس مردہ زمین کو زندہ کیا اَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّنْ اور ہم نے اسے اناج نکالا سوئی چیز کو بھی بیدار کیا مردہ زمین کو بھی کیا کیا؟ زندہ کیا آیتُ اللَّهُمْ لَهُمُ الْعَرْزِ زمین ان کے لئے کیا ہے؟ نشانی ہے یہ نشانی کس لئے ہے؟ کہ خدا نے بہار بھیجی ہے اور اسے زندہ کی ہے اسی طرح قرآن ہماری دلوں کی زمین کی کیا ہے؟ زندگی کا باعث ہے بس قرآن میں تفکر تفکر مردہ دلوں کو مرید دلوں کا ہو مرید آپ لفظ بہتر ہے کہ مرید اسعمال کریں جو سایہ دار نہ ہو جو پھل دار نہ ہو جو پھول دار نہ ہو یہ تینوں چیزیں جس سے نکل جائیں اس کو زندہ کرنے والا ہے اس کو زندہ کرنے والا ہے بیدار کرنے والا ہے وَسْتَشْفُ بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاعُ السَّدُورِ شفاہ حاصل کرو اس کے نور سے نور یعنی ہدایت نور سے مراد ہے دیکھیں جی آپ جب میڈیکل سٹور پہ جاتے ہو کوئی دوائی خریدنے کے لئے تو آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے شفاہ والی دواء دے دو دواء لے کے پھر ایران وہ تو یہی کرتے ہیں دوائی دے کے پھر دعائی بھی دے دیتے ہیں دعا بھی دے دیتے ہیں کہ خدا شفاہ دے گا انشاءاللہ بعض دوائیاں ایسی ہیں جو شفاہ نہیں رکھتی گیرنٹی نہیں ہے کہ شفاہ ملے آپ بعض دوائیاں ایسی ہیں جس کے ساتھ شفاہ گیرنٹی ہے اور وہ ہے قرآن کری قرآن ایسی دوائی ہے جس میں گیرنٹی کیا ہے شفا ہے کہ خداوند عالم نے کیا کہا ننزل من القرآن قرآن کو ہم نازل کرتے ہیں ماہو شفاؤن ایسی بیماری کی دوائی تمام بیماریوں کی دوائی ہے دوائی بھی کونسی شفا بخش گیرنٹی ہے باقی عام دوائیوں میں ڈاکٹر کہے گا دعاوں کی ضرورت ہم کر رہے ہیں دعائیں بھی چاہیں آپ لیکن یہ ایسی دوائی ہے کہ اس مریض کو بیدار کر دیتی ہے اس مریض کو بیدار کر دیتی ہے اس مریض دل کو جو سایہ دار نہ ہو پھول دار نہ ہو پھل دار نہ ہو اسے زندہ کر دیتی اس جملے میں آپ یہ لکھ لیں کہ خدا گیرنٹی دے رہا ہے کہ یہ شفا اس کا اثر ہے ہے ہی شفا باقی ساری مادی دوائیاں دیکھ لیں کہ آپ مجبور بھی ہوتے ہیں بچے کو دینے کے لیے کہ بیماری ہے گلے کی بیماری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ساتھ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں اس کا کیا ہے اثر اس کا اثر ہے نور وستشفو بی نور ہی وستشفو بی نور ہی شفاہت حاصل کرو اس کا اثر ہی نور ہے تمہارے دلوں کو نورانی منا دے فَإِنَّهُ شِفَاعُ السُّدُورِ گیرنٹی ہے کہ یہ سینوں کو یہ دلوں کو کیا کرے گی شفاہ دے گی اس کے بعد احسنو تلاوت ہی کیسے اس دوائی کو استعمال کرو بہترین تلاوت کر کے اس دوائی کا استعمال کیا ہے اس دوائی کا استعمال ہے بہترین تلاوت کرو احسن تلاوت کرو احسن تلاوت کیا ہے احسن تلاوت کی تعریف یہ ہے صحیح عقیدے عمل حصالح اور بہترین اخلاق کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ احسن تلاوت بس اس دوائی کا استعمال ہے احسن تلاوت یعنی آگے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی تشریح اور زیادہ کر دی علیہ السلام نے تعلیم القرآن فائنہ احسن الحدیث ٹھیک احسن تلاوتی سب سے بہترین تلاوت کرو بہترین تلاوت ہے صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ قرآن کو پڑھنا قرآن کو پڑھنا فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصَ بس اس کے قصے سب سے زیادہ نفع بخش پڑھیں جاگے قصے قارون کا قصہ پڑھ لیں کہ خداوند عالم قارون کو مال دیتا ہے قارون کو نعمت عطا کرتا ہے لیکن وہ قارونی فکر جب انسان کے اندر آ جائے وہ قارونی فکر اس کے اندر آئی کیا تقبر آیا گرور آیا کیا کہا جو بھی کچھ میرے پاس ہے میرے علم کی وجہ سے یہ قصہ ہم سنیں یہ قصہ ہم سمجھیں اور ہمارے ذہنوں میں قارونی فکر نہ آئے ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ساری تو میری محنت ہے میں نے بڑی محنت کی خدا کو بھول جائے انسان بس جو بھی قصہ پڑھیں گے وہ نفع بخش ہوگا اگر ہم احسن تلاوت کریں گے قرآن کریم کی قارون کا قصہ پڑھیں گے تو ہم کس سے دور ہوں گے بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں گے تو کس سے دور ہوں گے نافرمانی سے دور ہوں گے کہ اپنے امام کی نافرمانی نہیں کرنی اپنے امام کو گصہ نہیں دلانا اپنے امام کی بے حرمت ہی نہیں کرنی یہی سارا کچھ بس اس کے قصے جو ہیں سب سے زیادہ فائدے والے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَا اب بس بعض نسخے ہیں اس میں یہ وَإِنَّ الْعَالِمَا الْعَامِلَ آپ کے ہاں کیا لکھا ہوا فَإِنَّ الْعَالِمَا الْعَامِلَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ کیا لکھا ہوا علمی لکھا ہوا ٹھیک ہے فَسْفِرْ اِنَّ الْعَامِلَ قَلْ جَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ وہ عالمِ قرآن گوھر سے سنیے گا وہ عالمِ قرآن جو اپنے علم پر عمل نہ کرے یہ ترجمہ لکھنا آپ نے وہ عالمِ قرآن جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ سرگردان ہیں جاہل ہے کبھی جہالت کے خواب سے بیدار نہیں ہوتا کبھی جہالت کے خواب سے بیدار نہیں ہوتا بلی الحجت علیہِ آزم بلکہ اس پر بڑی اور قوی حجت تمام ہو چکی ہے نہیں کیا بڑی حجت اس پر تمام ہو چکی قرآن کو پڑھا ہے قصے اس نے پڑھ رکھے ہیں قارون کا قصہ پڑھ رکھا ہے قارون نے غلط فکر کی عذابِ الٰہی نے اسے دنسا دیا بنی اسرائیل نے غلط فکر کی اطاعت نہیں کی جناب موسیٰ کی چالیس سال وہ بیابان میں سرگردان ہے یہ سارا کچھ پڑھ کے اس پر عمل نہ کر کے خدا کے بارے میں صحیح یقین نہ کیا ہوا ہے تو اس پر حجت تمام ہو چکی اس سے بڑی حجت اور کون سی آسکتی ہے اس کے لئے موجزے آئیں بلی الحجت علیہِ آزم بلکہ اس پر بڑی اور قوی حجت تمام ہو چکی ہے والحسرت لہل اب اس کے لئے حسرت اور ندامت لازمی لازمی ہو چکی ہے اس کے لئے حسرت اور ندامت اب اس نے دنیا اور آخرت میں حسرت اور ندامت کے ساتھ ہی جانا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَهُوَ إِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمُ اور وہ خدا کے نزدیک لعیم زلیل شمار ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک زلیل اور لعیم شمار ہوتا ہے ٹھیک لعیم 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 ہی نہیں رسوہ بس امام فرماتے ہیں امام علیہ السلام الْعَالِمُ الَّذِي لَا يَعَلْمَلْ بِعِلْمِهِ وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے فَهُوَ وَإِبْلِيس سَوَاُن وہ ابلیس کا ساتھی ہے ابلیس اور وہ برابر ہیں ابلیس اور وہ برابر ہیں کوئی پستی کے لحاظ سے پستی میں جو گراہ انسان تو ابلیس کے برابر ہو جاتا ہے وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے کیونکہ ابلیس بھی کیا تھا عالم تھا انبیاء کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے ابلیس لیکن عالم نے اپنے علم پہ اپنے علم پہ عمل نہیں کیا تب ہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں لَا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلَا اپنے علم کو جہالت نہ قرار دو امام رضا علیہ السلام ویلازت مبارک امام کی ایک پرمسرت گھڑی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے علم نہیں عقل کے بعد انسان عالم بنتا ہے انسان صحیح سمجھے نا اس کے بعد تب ہی اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سمجھے اور اسے عمل کرے تو عالم ہے وہ تب ہی آپ حصول کافی میں جائیں تو حصول کافی میں بابِ عقل ہے اور بابِ جہل ہے بابِ علم اور بابِ جہل نہیں آئمہ نے قرآن نے کیا کہا ہے کہ جس کے پاس عقل ہے وہ عالم نہ یہ کہ بابِ علم اور بابِ جہل آئمہ نے رکھا نام نہیں بابِ عقل اور بابِ جہل جہالت اور عقل جہالت کس کی مقابلے میں عقل کے مقابلے امام فرماتے لا تجعلو علمکم جہلا اپنے علم کو جہالت قرار نہ دو ایسا نہ ہو کہ تمہارا علم تجھے مگرور کرے جسے قارون کا علم قارون کو مگرور کرنے والا تھا اور مگرور نے خدا کا عزار چکھا بس تمہارا علم تمہیں مگرور نہ کرے ایسا نہ ہو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو توازو کی جگہ تکبر آ جائے کیونکہ علم جب آئے گا توازو آئے گا کہ آئے گی آجز ہی آ جائے گی آجز ہی آئے گی جب آپ سمجھنے لگیں کہ علم کیا دے رہا ہے تکبر دے رہا ہے تو سمجھیں کہ پھر شیطانیت پھر ابلیسیت ایسا نہ ہو امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو علم اطاعت کی جگہ معاصیت لے آئے ہمارے ہاں تو آج کل یہی معاشرے میں علم ہے نا پڑا لکھا جو تکبر والا ہے متکبر ہے تب ہی ماں فرماتے ہیں ایسا نہ ہو علم اطاعت کی جگہ معاصیت لے آئے نافرمانی لے آئے محمد اور عالم محمد کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ اس معاصیت کی وجہ سے انسان جہالت کو رہبر بنائے ایسا نہ ہو کہ اس معاصیت کی وجہ سے انسان کس کو رہبر بنائے جہالت کو رہبر بنائے ایسا نہ ہو کہ انسان رہزن کو رہبر بنائے ہمارے حالات بھی یہی ہیں پاکستان ایسا نہ ہو کہ انسان رہزن کو رہبر بنائے بس ایسا علم حاصل کرے جو حقیقتوں تک لے جائے جہالتوں سے دور کرے اور وہ ہے حقل کے ساتھ تب ہی کہا گیا تفقہو قرآن میں تفقہو کرو یہ نہیں کہا گیا تعلم القرآن فإنہو الاحسن الحدیث اس کی تفسیر کی امام نے اس کی شفاعت لو اس کی قصوں سے فائدہ لو اس میں تفقہو کرو اس سے اس سے ہدایت لو بس ذہن میں رکھئے گا علم یہ نہیں کیا علم یہ نہیں جہاں عقل ہو جہاں تکبر ہو گرور ہو آجزی نہ ہو وہ علم نہیں جہالت ہے بس انشاءاللہ یہ مکمل ہوا اس کے بعد ہم آئندہ نیا قطبہ شروع کریں گے بس صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبینت تاہے محمد وحجل فرد